ان کے حوالے نہیں کیے ہم نے نورتھ کورین نیوکلئر پوٹنچل کے بارے میں نے کچھ نہیں بتایا ان کا خیال ہے کہ ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہو یا نہ ہو لیکن they assume that we know کیونکہ نورتھ کوریا کے ساتھ ہمارے پرانے ڈیفنسیف ریلیشنشپ رہے ہیں اور نورتھ کوریا ایک چائنیز ایسٹ ہے جو چائنیز نے آگے لگایا ہوا ہے امریکہ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے اور اگر نورتھ کوریا نیوکلئر پوٹنچل امریکنز کو پتا چل جائے تو چائنیز سیکیورٹی تھرٹن ہوتی ہے اس ایسپیکٹ سے they were very very upset with us امریکنز they thought that there is no possibility that پاکستان can refuse them this information مزید جو پاکستان نے کیا اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان will stop its nuclear and missile program پاکستان نے اپنا نیوکلئر اور missile program بند نہیں کیا while we are cooperating with them in afghanistan underneath that umbrella پاکستان's nuclear program kept developing every week every month ہر روز ہم ایک نیا missile try کر رہے تھے اور ultimately what happened is 2000 میں ہمارے پاس ایسے missiles نہیں تھے جو اسرائیل کو hit کر سکتے ultimately what happened is now we have missiles which can hit israel which can hit many country u.s bases in the region اور this is extremely disturbing for them they can't digest this you see جس طرح ایٹیز میں پاکستان نے ان کے مدد کی لیکن under that umbrella پاکستان was developing its nuclear program اور americans were forced to ratify every year کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے چونکہ ان کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان میں exactly یہی سناریو almost استفاہ ہوا ہے while they needed us in افغانستان but at the same time they were forced to accept this digest this جو کوئی حضم ان کو نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک nuclear missile program کو constantly develop کرتا چلا جائے whatever the doctor A.Q. خان incident more اگر آپ ایک چیز اس کے اندر نوٹ کریں تو while it was a contained problem within پاکستان لیکن اس وقت اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھئے تو تمام zionist asset جو پاکستان میں تھے یا پاکستان کے باہر تھے انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ پاکستان پر حملہ ہونے والا ہے ہم کو ڈاکٹر ایکیو خان کو ہند آور کر دینا چاہیے ہم پاکستان چھوٹ سرینڈر its nuclear program پاکستان چھوٹ کمپرمائز on its missile program اگر آپ اس وقت کا میڈیا اٹھا کے دیکھئے اور اس وقت کے جو specialist اور analyst جو اس وقت کے لوگ باتیں کر رہے تھے ان کی گفتگو سنیے اگر آپ تو یہ جتنے assets zionist کے پاکستان میں اس وقت موجود تھے they all went into a frenzy وہ دیوانے ہو جوئے تھے اس وقت یہ pressure build کرنے کے لیے پاکستان پر کہ کسی طرح ڈاکٹر ایکیو خان سرینڈر کر دیا جائے اور پاکستان نے یہ جو decision اور اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر ایکیو خان کو ملک سے باہر ٹریول کرنے کی اجازت دی گئی تو یا تو مساد ان کو kidnap کر لے گی یا مار دیں گی اور in fact kidnap کرے گی because they don't want to kill him now they want to have the information about the North Korean nuclear program اور one of the reasons کہ why he's being contained in this environment is کہ یہ خطرہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسرائیلی ونونو اس کا نام تھا جس نے اسرائیل کے نیوکلر سیکرٹس آؤٹ کر دیئے تھے ایٹیز میں اس کو یہ روم سے اغوا کر کے لے گئے تھے through a submarine یعنی they really go after them they went after them اور وہ فلسطینی جو مطلوب ہوتے ہیں ان کو وہ دنیا میں کہیں بھی اگر گھوم پھر رہے ہوں یہ یا تو ان کو اغوا کر لیتے ہیں یا ان کو assassinate کر دیتے ہیں so dr. قدیر کے بارے میں یہ خطرہ موجود ہے so Americans are extremely upset extremely upset at this کہ ہم نے dr. قدیر ان کو نہیں دی اور of course اس سے ان کی against China policy disturb ہوتی ہے now ایک اور کام جو ہم نے یہ کیا ہے یہ جو ہم پہ بہت سخت دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہم China کے ساتھ اپنے relationship کو withdraw کریں کم کریں انہوں نے ہمیں non NATO ally کا بھی status دیا ہمیں ورغلانا چاہ رہے تھے کہ ہم NATO کے کیمپ میں آ جائیں کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان Chinese backed SEO کیمپ میں چلا جاتا ہے ایک collective security arrangement میں تو پھر پاکستان اس block میں آ جائے گا جو Asian nuclear superpowers block ہے یعنی China Russia پاکستان SEO کے اندر ایران اور پاکستان دونوں کے observer status ہیں نیٹو کی یہ ہمیں ally کے طور پر لینا چاہتے ہیں اب تو ایران بھی انقریب یہ اس میں شامل کرنے والے ہیں تو now that is why again they were very upset کہ پاکستان نے چائنہ کے ساتھ خاص طور پر گوادر کے معاملے پر کیونکہ پاکستان نے جو trade corridor ان کو دے دیا ہے جو انہوں نے پوری strategy بنائی تھی کہ ہم سمدروں کے ذریعے چائنیز تجارت روکیں گے وہ سارا project ان کا اب خطرے میں پڑ گیا ہے کہ اگر چائنہ کو ایک direct land route مل جاتا ہے ان کے افغانستان میں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ north میں karakrum highway کو interdict کرنا چاہتے ہیں روکنا چاہتے ہیں ان کے سے وہ پاکستان اور چائنہ کے relationship کو توڑنا چاہیں گے so this was one and then another relationship which پاکستان kept on doing under the umbrella of relationship with the United States was کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے شروع کر دی ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی میں بہت زیادہ خراب رہے ہیں اس کی وجہ ہے اب جب افغان جہاد کا دور تھا ایٹیز کی دور تھے تو افغانستان میں چھے جہادی تنظیمیں تھیں جو سنی تھیں اور وہ پشاور بیس تھی there were six party alliance which was based in پاکستان and there were seven or eight party شیعہ party alliance which was based in تہران اور اس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات خاصے کشیدہ رہے during the afghan war simply because وہ چھے یا ساتھ شیعہ parties and چھے سنی پارٹیز کے ساتھ چل نہیں رہی تھی افغانوں کی internal problems ان کی دقتیں تھی آپس کے جگڑے تھے لیکن since پاکستان was backing these six parties and ایران was backing these seven parties so the problem was there پھر اس کے بعد جب افغانستان میں طالبان آگئے and طالبان were hard core اور انہوں نے افغانستان میں شیعہ parties کے ساتھ شدید جنگیں کی ان کو خاصہ مارہ بامیان میں اور ان کے ساتھ خاصی جڑپے ہوئی ان کی جس کی وجہ سے ایران was extremely upset at this contract because ایک general perception یہ تھی کہ طالبان کو پاکستان back کر رہا ہے یہ ہم ایک پورا اگلا پروگرام اس پہ کریں گے انشاءاللہ پاکستان افغان policy جس میں ہم یہ discuss کریں گے کہ طالبان کہاں سے آئے یہ بہت important ایک سوال ہے کہ جو چھے پارٹی الائنس ہمارے پاس تھا پھر وہ تبدیل ہو کہ طالبان میں کیسے تبدیل ہو گیا یہ ہائی جائے کیسے ہوگی یہ ہائی جائے کیسے ہوگی وہ events کیا ہوئے what happened where we went wrong what led to this فیاسکو جو افغانستان میں آج ہم نے create کیا ہوا فیلال یہ کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایران سے ہمارے تعلقات کبھی بھی بہت عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور US invasion in افغانستان کے بعد ایرانی تھوڑا ہم سے disturb ہوئے again وہ اس وجہ سے disturb ہو حانا کہ طالبان کوئی انہوں نہیں ہٹایا تھا اور ایرانیوں کو خاصہ فائدہ ہوا طالبان کے ہٹنے سے northern alliance government کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں لیکن امریکن سپورٹ بلوچستان Liberation Army disturbed ایرانی یہ اخباروں میں خبریں پلانٹ کی گئیں کہ جیسے پاکستان امریکن کے ساتھ مل کر سپریٹس بھیج رہے بلوچستان سے ایرانی ایرانی انہوں نے اس کو ریسپونس اس طرح دیا کہ انہوں نے انڈین کو اللہ کر دیا کہ انڈین چونکہ پورے افغانستان میں بدخشان سے لے کے اندھار تک انڈین کانسلیٹ بن گئے ہیں اب پاکستان کی سرعت کے ساتھ جہاں سے انڈین آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو زہدان میں جو انڈین کانسلیٹ تھا it became very active this was ایرانی انڈین رسپونس کے ساتھ if you do this to us and we will allow انڈین to do that in بلوچستان لیکن پاکستان پاکستان ہر چیز کا blame ہمارے اوپر آرہا I think we should take a break right here ملتے ہیں break کے بعد اور پھر اس گفتکو کو continue کرتے ہیں welcome back after the break please carry on تو جو بات ہم break سے پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنے کی deliberate کوشش کرنی شروع کر دی ایران پاکستان gas pipeline is one of those projects جس پر پاکستان ایران کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کی بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ اس پروجیک کو کسی طرح فیل کرا دیا جائے کیونکہ وہ گوادر چائنیز کے پاس اور پاکستان اور ایران کی gas pipeline یہ تو پورے ایران گیم پلائن کو جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ہم نے پہلے کہی تھی جو تمام پرو سوویٹ ایلیمنٹس اس ریجن میں تھے پشتون سب نیشنل جو پرو سوویٹ ہوا کرتے تھے اب ایک سٹرنج ٹویسٹ یہ تمام کے تمام امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں یعنی جو سوویٹ ان کو دینا چاہتے تھے پختون آزاد بلوچستان یہ سارا معاملہ امریکن آفر کر اور یہ ایک عجیب و غریب فنان پاکستان کیلئے ایک سکیورٹی ریس کیا ڈیولپ ہو گیا اسی طرح وزیرستان میں پرٹیکلری جو ایک ایشو ہے جو پاکستان اور امریکن کے درمیان ہو پاکستان اور افغانستان کے سردوں میں موجود